سلام علیکم ویورز پر یوٹیوب چینل پریپیر لوک آج بی بی گارمرز میں آپ کو شامدید آج میں ایک بہت پیارا سا فروک سٹیچ کرنے والی ہوں کیونکہ یہ کپڑا ایک تو پرنٹس کا بہت پیارا ہے دوسرا یہ کپڑا جو سائز میں بھی تھوڑا زیادہ ہے جب میرے پاس کپڑا سائز میں زیادہ ہو تو پھر میں اپنی مرضی کی ریزائننگ کر سکتی ہوں تو آج میں اپنے مرضی کا ایک پیارا سا فروک بناوں گی اس کے ساتھ یہ پلین کپڑے کا پیس بھی ہے جس کو ہم فروک میں یوز کریں گے اور یہ کچھ سٹیپس ہیں تو چلیں یہ دیکھیں کپڑا سب ریگولر سا ایک پرنٹ ہے لیکن ایک اس کا بارڈر ہے اس بارڈر کو میں علیدہ کر لیتی ہوں اس کپڑے میں بھی یہ بارڈر ہے اس کو کٹ کر کے علیدہ کر لوں گی اس کی پھر پیٹی بنائیں گے اس بارڈر والے پرنٹ کے پیس کو میں نے کٹ کر لیا اور اس کے ساتھ یہ پیس ہے ایک پیس زیادہ بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے تو ہم اس کی پیٹی کچھ اس طرح بنا لیں گے بیک پہ جہاں جوڑ آئے گا وہاں اس کی پھٹی رکھ دیں گے سینٹر میں ایکسٹر کپڑا یہاں سے کٹ کر لیں گے اور یہ سینٹر میں پھٹی آ جائے گی اور فرنٹ پہ یہ پورا کا پورا پیس آ جائے گا اور جو باقی کپڑا ہے اس میں یہ میرے پاس ایک یہ سٹرپ کی شیپ میں کپڑا ہے تو یہ جو باقی کا پرنٹ ہے سارا ریگولر سا میں اس سارے کپڑے کی اسی سائز کی سٹرپس کٹ لوں گے میں نے سارے کپڑے کو یہ سٹرپس کی صورت میں کٹ لیا ہے ان سٹرپس سے میں فرلز تیار کروں گی اور باقی کا یہ جو پلین پیس ہے اس کے اوپر یہ ہم فرل لگانے والے ہیں پیٹی کی چڑھائی بارہ انچ رکھیں گے اسی کے حساب سے ہم یہ جو فرلز کا پیس ہے اس کی کٹنگ کریں گے اس کو فول کر کے یہ جتنا ہم نے پیٹی رکھنی ہے چوڑی یہ سکس انچ باقی جو ہے اس کو میں یوں کٹ کروں گی کہ یہ فروک جس کے اوپر ہم نے فرل لگانی ہے اس کی بیس تیار ہو جائے اس کو میں کٹ کر لیتی ہوں چلیں اب پہلے ایک سائیڈ پہ اس کے سلائی لگا لیتی ہوں اور ان تمام سٹریپس کی ایک کنارے کو فول کر کے اور تھوڑی سی سپیس کے بعد یہاں چننڈ ڈال لیتی ہوں سلائی لگا کے اس کے اوپر چننڈ ڈال لیتی ہوں جو بیورز میں نے ان سٹریپس کی ایک سائیڈ کو سب کو سلائی کر دی ہے یہ ساری سٹریپس جو ہیں ایک سائیڈ ان کی سلائی کر دی ہے اور اس فروک کا جو کپڑا ہے اس کی بھی ایک سائیڈ کو سلائی لگا دی ہے اب میں اس کپڑے کے اوپر ان کی فریل بنا کے لگاؤں گی تو پہلے میں اس کی دوسری سائیڈ جو ان سٹیچڈ ہے اس کو سلائی لگا کے دھاگا کھینچ کے اس کی فریل بناوں گی اور پھر اس فریل کو ہم یہاں لگائیں گے جو بیورز یہ میں نے فریلز جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں اب ہم اس کو یہ جو فروک کا کپڑا تھا جس کو میں نے تھوڑا ایمریلت شیپ میں کٹ کیا تھا اس کی اوپر اس طرح اٹیچ کریں گے پسٹ جو ہے وہ اس کو ایسے ہی سلائی کر دیں گے ساتھ کیونکہ یہ پیٹی کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور جو اس کے بعد کی فریل ہے اس کو ہم جو الٹی اٹیچ کریں گے یہاں سلائی لگائیں گے تاکہ یہ سیدھا ہو اور یہ یوں کبر ہو جائے اور یہ فریل جو ہے اس کا ڈسٹنس نشان لگا لیتے ہیں ہم پہلی فریل کے اندر اس کے نیچے ہی دوسری ہونی چاہیے اور اسی طرح اگلی فریل جو ہے وہ اس کے نیچے اور یوں ہی یہ ساری فریل جو ہے وہ ہم سلائی کے ساتھ لگا دیتے ہیں فرسٹ والی فریل کو میں نے سلائی کے ساتھ اٹیچ کر دیا سیکنڈ والی فریل کو لگانے کے لیے یہ تقریباً 2.5 انچ ہے تو 2 انچ کے فاصلے پہ نشان لگا لیں یہ 2 انچ کے جو ہے نا وہ آپ نشان لگا لیں تاکہ دوسری فریل لگانا آسان ہو اسی طرح یہ سارے نشان جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں نشان لگا لیا آپ نے تو دوسری فریل کو ہم یہ الٹا رکھ کے یہاں سٹیچ کریں گے اس کے ساتھ جہاں ہم نے یہ نشان رکھا ہے ہر نشان سے دوسری نشان پہ آپ رکھتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے یہ سیکنڈ فریل میں نے اٹیچ کر لی ہے یہ دیکھیں نشان کے اوپر میں رکھتے ہی ہوں سلائی لگا لی ہے یہ بلکل بہت اچھے طریقے سے یہ اٹیچ ہو گئی ہے ایکول ڈسٹنس پہ اب اسی طرح تیسری فریل لگانے کے لیے میں نشان لگاؤں گی اور تیسری فریل اور باقی کی فریلز بھی اسی طرح اس پورے جو ہے فروک کا حصہ اس کے اوپر اٹیچ کر لوں گی میں یہ نشان لگاتی جا رہی ہوں اور نیکسٹ فریلز بھی اٹیچ کرتی جا رہی ہوں ساری فریلز کمپلیٹ کر لی ہیں میں نے ساری فریل اٹیچ کر کے یہ ہماری گھگری تیار ہو گیا اب ہم پیٹی تیار کرتے ہیں پیٹی کے لیے جو ایک چھوٹا پیس تھا اس کو بھی میں نے یہاں جھوڑ لی ہے اور یہ ادھر سے یہ سانجھا ہی ہے یہ اس کی پھٹی سیکھے تو اس کو سینٹر میں کر لیں گے ہم اور پھٹی سینٹر میں کرنے کے بعد گلے اور بازو کی کٹنگ کریں گے گلے کی کٹنگ کے لیے تھری فنگر اس سائیڈ سے اور تھری فنگر ڈیپ یہ گلہ بنے گا اور اسی طرح یہ شولڈر کی کٹنگ کر لیتی ہوں فور فنگر تیرہ رکھنے کے بعد یہ شولڈر کی گنجائش مرے پاس یہ نکلتی ہے یہ نکلتی ہے سکس فنگر یعنی فور انچ اس کو لگانے کے لیے یہ میرے پاس صرف کپڑے کے پیسیز ہیں جو فراک کا یہ کپڑا تھا نیچے بھلا اس کی سائیڈ سے اترے تھے تو اسی کو میں شولڈر کے نیچے اور گلے کے نیچے لگانے کی کوشش کرتی ہوں پیٹی تیار ہو گئی ہے سلکے ریپ کا کپڑا اتنا اچھا تو نہیں تھا لیکن گزارا ہو گیا ہے شولڈر پہ بھی لگا دیا ہے میں نے گلے کے نیچے بھی لگا دیا ہے تو چلے اب لاسٹ کام جو ہے اس پیٹی کے ساتھ ہم نے اس فریل کو اٹیچ کرنا ہے تو یہ فراک جو ہے اس کو ہم کس طرح اٹیچ کریں گے یہ ہم یہاں سے شروع کریں گے یہاں سے ایک طرف سے یہ سلائی لگانا شروع کریں گے اور اس کو پیٹی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے یہ یوں سینٹر میں لے آ جائیں گے تو چلیں یہ سلائی لگا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اس پیٹی کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ جو سلائی ہے یہ میں لگا لیتی ہوں پہلے پھر آپ کو دکھاتی ہوں فراک کی پیٹی کو میں نے سینٹر میں نشان لگا لیا ہے کٹ لگا کے اور اس فراک کے یہ جو سینٹر کی سلائی ہے یہاں پہ یہ رکھ کے پہلے ایک سائیڈ پہ سلائی لگا لوں گی کمپلیٹ کر لوں گی یہ یہاں تک اور پھر یہ دوسری سائیڈ پہ کمپلیٹ کروں گی پیٹی کے ساتھ یہ فریل میں نے سلائی کر لی ہے دونوں سائیڈ پہ صرف اب بلاسٹ سلائی اس کی باقی ہے اس کو ہم الٹا کر کے ان ساری فریلز کو اس کے ساتھ ہی سلائی کریں گے یہاں سے یہ میں سلائی شروع کروں گی اور ہم ان فریلز کو نیچے کی طرف سیدھا کرتے ہوئے اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے بیک پہ یہ جو لاسٹ سلائی تھی ہماری وہ میں نے لگا لی ہے دیکھیں کس قدر خوبصورت فراک جو ہے آپ کے سامنے یہ کٹ پیسی سے تیار ہوا ہے آپ کو کیسا لگا یہ آپ نے مجھے کمیٹ میں ضرور بتانا ہے اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح نت نئے لیزائن کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تھانکیو اللہ حافظ